السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مشکات شریف جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا دو دن سے ہم اس پر کام کر رہے ہیں ایک روایت ہے جس کو میں نے آہستہ آہستہ کر کے آپ سے بیان کر رہا ہوں اور مشکات شریف میں یہ روزوں کے بیان کے ذکر میں آتی ہے یہ روایت تیسری فصل میں حضرت سلمان فارسی سے روایت آتی ہے اس کے پہلے جس کو ہم نے دیکھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خدبہ ہے جو آپ نے آخری شابان کی تاریخ کو صحابہ اکرام کو دیا جس کے اندر رمضان کے مہینے کی فضیلت کا ذکر ہے پہلے باب میں اور بہت ساری اور تفصیلات ہیں پھر دوسرے باب میں ہم نے روزہ افطار کرانے والے کے بارے میں دیکھا آج اسی حدیث کا تھوڑا سا اور حصہ دیکھتے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو رمضان المعارک کے مہینے کو تین حصوں میں ڈیوائٹ کر کے ہر حصے کے بارے میں ہمیں بتایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کا اول رحمت ہے جس کا اول رحمت ہے اس کا جو درمیانی حصہ ہے وہ مغفرت ہے وآخرہ عطق من النار اور اس کا جو آخری کا حصہ ہے یہ آگ سے آزادی ہے یعنی اب آپ اس پہ غور کریں کہ یہ مہینہ رحمتوں والا مہینہ ہے آف کورس اس کو شامل ہے یہ بات نہیں ہے کہ پہلے دس دن کے بعد رحمت کا باب ختم ہو جاتا ہے یہ بات نہیں ہے اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بھئی درمیان کے حصے سے بخش شروع ہوتی ہے اور یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس کے آخری حصے ہی میں صرف آگ سے آزادی ملتی ہے پورا مہینہ برکتوں والا ہے پورا مہینہ بخششوں والا ہے پورا مہینہ آگ سے بچنے کا ہے لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص ایمفیسس ان رحمتوں پر کیا ہے کہ یہاں پہ اللہ کی رحمت جو شمارتی ہے تو اللہ کی رحمت کو زیادہ سے زیادہ سمیٹو اس کو جب تم اللہ کی رحمت میں آ جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا اللہ تم سے خوش ہوگا جب خوش ہوگا تو کیا کرے گا تمہیں بخش دے گا تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور جس کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے معاف فرما دیتا ہے اس کے لئے کیا کرتا ہے جہنم اس پر حرام کر دیتا ہے اس کو جنت میں داخل کرتا ہے بیسکلی تو اس لئے یہ فرمایا کہ اس کو تین حصوں میں جو ڈیوائٹ کیا اس کا یہ مطلب ہے تو اس لئے آپ نے سنا ہوگا کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے دوسرا عشرہ جو ہے وہ بخشش اور مغفرت کا عشرہ ہے اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ شروع کے دس دنوں میں کسی مغفرت نہیں ہو سکتی شروع کے دس دنوں میں کوئی جہنم کی آگ سے بچ نہیں سکتا یہ ایک ڈیویزن ہے کہ درجہ بدرجہ انسان کن پروسیس سے گزرتا ہے کہ پہلے تو وہ اللہ کی رحمت میں آئے گا اس رحمت کے حصول کے لئے محنت کرے گا محنت کرے گا کہ اپنے رب کو راضی کرے گا نتیجہ تن اللہ اسے بخش دے گا پھر نتیجہ تن جہنم کی آگ سے وہ اپنے آپ کو بچا لے گا تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خد میں ہمیں یہ بات ملتی ہے اور اس کے آخر میں جو بات آتی ہے اس خد میں مبارکہ کے کہ جو شخص اس میں اپنے غلام کا بوجھ ہلکا کرتے اللہ اس کو بخش دیتا ہے اور آگ سے آزاد کر دیتا ہے یعنی پرانے زمانے میں تو غلام تھے جب غلام ہوا کرتے تھے تو غلام تو بڑے ٹف کام کیا کرتے تھے لوگ ان کو اون کیا کرتے تھے جب اون کرتے تھے تو ان کی نوکری سمجھ لیں 24-7 ٹائپ کی نوکری ہوتی ہے کوئی زمانے میں کوئی امپلوئی لاس تو تھے نہیں تو اس لیے دیکھیں اسلام نے اس زمانے میں بھی لاس دیے کہ تمہارے غلام بھی تو روزے سے ہوں گے اگر تم روزے سے ہو تو وہ بھی روزے سے ہوں گے تو ان کے کام میں ہلکا کرو ان پر زیادہ بوجھ نہ ڈالو تاکہ ان کو روزے رکھنے میں مشقت اور دقت نہ ہو ان کے لیے بھی آسانی پیدا کرو یعنی ایک آدمی اتنا بہت کام کر لیتا ہے نا روزے میں کہ روزہ خراب نہ ہو اتنی سٹرینڈ تو ہوتی ہے اس لیے حضور نے سہری کی ترغیب دی اور اس طرح جلدی کرنے کی بھی ترغیب دی اس سے وہ ایک سوال ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ ہم ایک جگہ مدعو ہوئے اور وہاں پر اہل تشیع کی طرف سے جو ہے وہ افطار کا معاملہ تھا اور اہل تشیع جو ہے وہ افطار لیٹ کرتے ہیں اور سنی حضرات بلکل مغرب کی آزان پہ کرتے ہیں تو ہمیں کیا مروتن ان کے لیے ویٹ کرنا چاہئے کہ ہم بھی بیس منٹ بعد کریں نہیں جی نہیں کرنا چاہئے جنہوں نے آپ کو مدعو کیا ہے انہیں بھی اس چیز کے خیال رکھنا چاہئے کہ جیسے آپ اپنے گھر مدعو کرتے ہیں کسی کو تو آپ اس کا خیال رکھتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ابھی ان کا ٹائم نہیں ہوا ہے تو آپ کہتے ہیں بھئی آپ کا بھی ٹائم نہیں ہوا ہے وہ لوگ جن کا ہو گیا ہے وہ کھول لیں جن کا نہیں ہوا ہے وہ تھوڑا انتظار کر لیں تو ویسی جب وہ آپ کو بلاتے ہیں تو انہیں بھی خیال کرنا چاہئے ہیں وہ اگر فقہ جعفریہ کو وہ یوز کرتے ہیں کہ بھئی وہ ہماری فقہ کے مطابق ان کی فقہ کے مطابق اہل تشیع کی تو آپ ان کے لیے اتنی مروت وہ تو آپ کے لیے مروت کر کے پہلے نہیں کھول لیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جب افتار کا ٹائم ہو جائے تو کھول لو جلدی کرو افتار میں جلدی کرو سے مطلب ہے کہ جیسے ٹائم ہو جائے کھول لو دورسٹریٹ ڈرائگ نہ کرو تو بہرحال آپ اپنے لحاظ سے کھول لیں اور ان کو اس بات میں برا بھی نہیں منانا چاہیے میں جب آپ ان کے لیے برا نہیں منا رہے تو ان کو بھی آپ کے لیے برا نہیں منانا لیا تو آپ کو بلائیں نہ جب بلا رہے ہیں تو پھر اس کو پراپرلی انتظام کریں اور ایسے ہوتا ہے ہم پاکستان وغیرہ میں بھی دیکھا ہے ہم نے کہ بزنس کمیونٹی وغیرہ میں تو اس طرح بہت عام ہے تو پھر وہ خیال کرتے ہیں کہتے ہیں وہ سنی حضرات کا الگ ٹیبل لگا دیتے ہیں اور اہل تشریعہ کا الگ ٹیبل لگا دیتے ہیں تو پھر وہ سنی حضرات وہاں جا کے افطار کر لیتے ہیں اور پھر اہل تشریعہ وہ اپنے ٹائم سے کر لیتے ہیں بارال اینیوئی اس کی تفصیل آپ کو بتا ہے لیکن وہ چونکہ سوال آیا تھا ایک تو اس کو بھی میں نے یہاں ڈسکس کر لیا تاکہ آپ کو یہ بات بھی واضح ہو جائے تو اینیوئی یہ اس روایت کا آخری حصہ تھا جو میں نے آج آپ سے ڈسکس کیا ہے اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ اس رحمتوں اور برکتوں کے مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں اور وہ اور اور اس کو راضی رکھنے کے لیے عمل کرتے رہے رمضان کے بعد بھی دیکھیں کسی نے بڑی اچھی بات کی کہ رمضان جو ہے نا وہ ایک لائٹ بلپ کی سوچ کی طرح نہیں ہے کہ بھئی رمضان آیا تو آپ نے اس کو آن کر دیا اور بڑے نیک پارسا بن گئے اور پھر جیسے ہی عید کا دن آیا اسے آف کر دیا کہ پھر اگلے سال یہ لائٹ کھولیں گے پھر اب گیارہ مہینے جو مرضی آئے کرتے رہو یہ نہیں ہے رمضان کا مسئلہ رمضان کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر قرآن کریم میں بیان فرما دیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو تقوی بھی کوئی لائٹ بلپ تو ہے نہیں کہ جب چاہ تقوی کے مورڈ میں چلے کہ جب چاہ گناہوں کے مورڈ میں آگئے ہیں ایسے نہیں ہوتا اس طرح کہ زندگیاں ہم گزارتے ہیں دوہری زندگیاں ہم گزارتے ہیں لیکن یہ دوہری زندگیاں اسلام نے اس کی ترغیب نہیں دی اسلام نے یہی ترغیب دی ہے کہ تم ایک طریقے کی زندگی گزارو اس نفاق سے بچو منافقت سے بچو اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے محنت کرو اور اس محنت کے اندر جب محنت کرتا ہے انسان تو نفس کو مارنا پڑتا ہے کو آپ صدارتے ہیں تو پھر وہ نفس آہستہ آہستہ غلط کاموں سے اچھتناب کرنا پسند کرتا ہے اور اچھے کاموں کی طرف رغبت کرنا پسند کرتا ہے اور افکورس دس ٹریننگ ٹائم جس طرح ہم نے ایک عرصہ دراز میں اس نفس کو خراب کیا ہے اسی طرح ایک ٹائم اور محنت لگے کہ اس کو صدار کے لیے جب ایک عام سیویلین فوج میں جاتا ہے تو شروع میں اسے دقت ہوتی ہے ٹریننگ میں تکلیف ہوتی ہے اس کو بتا ہے کیا مسئلہ ہے صبح چار بجے اٹھا دیتے ہیں نو بجے کے بعد کوئی جاگ نہیں سکتا آدھا گھنٹہ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں الیکٹرونک گیجٹس اللہ آو نہیں ہیں یہ کس قسم کی زندگی میں میں آگیا ہوں لیکن اوور دہ پیریڈ اف ٹائم پانچ چھے مہینے کے رگڑے کے بعد اس کو بلکل وہی زندگی کی آزت ہو جاتی ہے بلکل ڈسیپلنٹ ہو جاتا ہے بلکہ اس کو اب ایسے لگتا ہے یہ باقی لوگ ڈسیپلنٹ کیوں نہیں کتنی میس میں رہ رہے ہیں یہ لوگ یعنی زندگی میں کوئی پیٹرن ہی نہیں ہے ایسی ہوتا ہے جب انسان تقوی والا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو برائی برائی لگتی ہے نیکی کی طرف اسے رقبت ہوتی ہے اسے اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا پسند آتا ہے برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے وہ کتراتا ہے برا لگتا ہے اس کو چاہتا ہے کہ بس اٹھ جاؤ ان لوگوں سے اجتناب کرو اور آٹومیٹکلی پھر یہ اچھے راستے کی طرف گامزن ہو جاتا ہے آپ خود دیکھیں ایک زمانے میں آپ بوویاں ڈرامے وغیرہ زیادہ دیکھتے تھے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ بات مجھ سے ڈسکس بھی کی ہے پرسنلی ووٹس ایپ پر مختلف جگہوں پہ اور اب آپ دین کی باتیں سنتے ہیں اس کی طرف آپ کی رغبت ہو گئی ہے آپ گانے وانے سنتے تھے اسے چھوڑ دیا ہے یہ بہت limited ہو گئے ہیں اب آہستہ آہستہ وہ کم سے کم سے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں کبھی کبھی دل چاہتا ہے لیکن پھر آپ اس طرف سے مر جاتے ہیں قرآن کریم کو پڑھنے کا سمجھنے کا آپ کو شوق پیدا ہو گیا ہے آدیس مبارکہ کے بارے میں آپ کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جاننے کے لئے مختلف اور چیزیں ہیں دیکھیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی ہم پڑھنا شروع کر دیں تو اس میں ہی اتنی تفصیلات ہیں آپ جانتے ہیں وہ لوگ جو اس چینل سے بہت عرصے سے جڑے ہوئے ہیں کہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ چار سو سے زائد دروس کے اوپر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بائٹ ٹوپک موجود ہے تو رمضان مبارک میں اگر آپ سیرت مبارکہ ہی سننا شروع کر دیں تو بہت آپ کا ایک یہ ہوگا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات تیبار کے بارے میں بہت انفرمیشن بھی ملے گی اور آپ کے بہت سارے کانسپٹس بھی کلیر ہوں گے اور ساتھ ساتھ ایک علم کا زخیرہ آپ کے پاس آئے گا جو پہلے نہیں تھا تو اینیوئی اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے مجھے دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ